مجلس ذاکرین مجلس کے مرحومین کی نہیں ہے بخصوص بانیانی مجلس کے جملہ مرحومین اور محمد والے محمد کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ایک سرہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے ہمیں فرش عزا پر بٹھا کر جنت کے سلطاروں کی ہم نشینی عطا کر مطرم سامین عبادت بہت سے واجب ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں میرا گھر بانی کی حیثیت اور نصر دن نسل کا واسطہ یاد رکھیں اللہ نے عبادات بہت سے واجب کی ہیں نماز واجب ہے اچھا سر ہلا دیں اچھا مزے کی بات یہ ہے قبلہ خان صاحب نصر بھائی جتنے حباب بیٹھے ہوئے میرے بزرگ میرے علاقے سے موجود ماشاءاللہ وہ بھی کہتا ہے میں مجلس سے ہو آیا جو نعرہ حیدری پہ ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرتا توجہ ہے جو مجلس میں آکے محمد و آل و محمد پہ درود بھی باوازے بن بلند نہ پرسکے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجلس سے ہو آیا یاد ہے کہ اللہ نے عبادات بہت سے واجب کی ہیں سر ہلا دیجئے گا نماز واجب ہے کہ نہیں روزہ واجب حج واجب صاحبِ استطاعت پر یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوئے ذرا سوچ کے بتائے کہ نماز پڑھنے کے بعد نمازی کو جنت کے یقین ہے نہیں نماز کے خلاف نہیں پڑھا لیکن سوال ہے انسان کے دل و دماغ میں آتا اُبرا میں نے اس جلسے میں آپ سے کر لیا بھئے نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھیں یہ کس لیے تاکہ جنت واجب ہو جائے روزہ رکھا کس لیے تاکہ جنت واجب ہو جائے توجہ میری درف حج کیا کس لیے تاکہ جنت واجب ہو جائے لیکن نمازی کو نماز پڑھنے کے بعد جنت کا یقین نہیں ہے روزہ دار کو روزہ رکھنے کے بعد جنت کا یقین نہیں ہے حاجی کو حج کرنے کے بعد توافظ زچا خانہ علی کرنے کے بعد نہیں میں آپ کا مزاج جانتا ہوں یہ نعرے کا مزاج نہیں ہے جمعہ آپ کے حوالے کرنے رکھو جو مزاج آپ کا ہے اس کا مطابق نعرے رکھائیے گا حج کرنے کے بعد جنت کے یقین نہیں ہے پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ان شیعوں کو کیا ہو جاتا ہے یہ گلی محلوں میں گھٹے ہو جاتے ہیں یہ میدانوں میں آ جاتے ہیں یہ کبھی امام بارگوہ میں آ جاتے ہیں وہ بہو بیٹیاں جو اپنے رشتہ داروں کا گھر نہیں لے جاتے یہ مجلس حسین میں لے جاتے ہیں یہ روتے بھی ہیں رولاتے بھی ہیں اور نام حسین پر جان دینے پر تیار ہو جاتے ہیں ہم نے کہا ہم دیوانے نہیں ہیں ہم پاکر نہیں ہیں یہ مجلس حسین ہے یہ شریعت پاکروں کے لیے نہیں آئی یہ شریعت دیوانوں کے لیے نہیں آئی یہ شریعت مو کا لکھنا کان میں ڈالنے والوں کے لیے نہیں آئی یہ شریعت جمعہ کی نماز بودھ کے دل پڑھانے والوں کے لیے نہیں آئے جیو 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 میں شکر گزار نہیں پچھلا مجوابی پیچھے رہ گیا جو لاکھ کے حوالے کے لئے لگوں بھئی تم نے نماز پڑھی تجھے جنت کے یقین نہیں ہے تم نے روزہ رکھا جنت کے یقین نہیں ہے تم نے حق کیا جنت کے یقین نہیں ہے ہم دعویٰ دیتے ہیں کہ ہمارا وہ امام فرماتا ہے جو جنت کا سردار ہے کہ آؤ میرے جد کی مجلس میں رو میں رونے جیسی شکر بنا دو ہم سمانہ دیتے ہیں کہ تم پر جنت واجب ہو جائے گی جیو 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 توجہ ہے کہ نہیں یاد رکھے گا جنت واجب کیسے ہو جائے گی جنت واجب تب ہو جب رب راضی ہو جائے ایسا ہے کہ نہیں رب راضی ہوگا تو جنت واجب میں پہلے حاضر ہوا مجھے قبلہ نے حکم دیا کہ کچھ دیرے ٹھے روز کے بعد پڑھنا ہے اچھا باوجہ مجبوری میں نہ پڑھ سکا چلا گیا بلفرض خدا نخواستہ ایسا ہو پھر کہیں ملاقات ہوئی مجلس میں میں نے جھکر عداد ارز کیا سلام کیا قبلہ کے ماتے پہ تیوری آگئی آنکھیں لال ہو گئیں مٹھیاں بند ہو گئیں بتائیں مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے اچھا ناراض اچھا چلے مجھے جتنی دیر بھی حکم ہوتا میں بیٹھا رہتا اور حکم کے مطابق پڑھ کے گیا بڑے خوش ہو کے مجھے گلے لگایا مسکرا کے میرا استقبال بھی کیا دعائیں دی بتائیں راضی ہے یا ناراض راضی آپ کو کیسے پتا چلا یہ راضی کب ہوتے ہیں ناراض کب ہوتے ہیں کیسے پتا چلا آپ نے کہا ان کے چہرے کے تاثرات نے بتا دیا کہ قوم راضی کب ہوتا ہے ناراض کب ہوتا ہے توجہ میری طرح مجھے بتاؤ تو صحیح نماز تو نے اس لئے پڑھی کہ رب راضی ہو جائے روزہ اس لئے رکھا کہ رب راضی ہو جائے حج اس لئے کیا کہ رب راضی ہو جائے وہ رب ہے رب جو تیری فکر میں آتا نہیں تاری تخیر اس کا آتا کر سکتے نہیں زمانی وہ نہیں مکانی وہ نہیں لائے کے اشارہ وہ نہیں جہد میں گھراوا وہ نہیں سندھوں میں بکھراوا وہ نہیں تو جب وہ نظر آتا نہیں تو کیسے پتا چلے وہ راضی کب ہوتا ہے وہ ناراض کب ہوتا ہے توجہ کا تاریخ ہو جملہ آپ کے حوالے کے میں لگو اللہ نے کہا میں نظر نہیں آنگا لیکن میں نے تمہارے درمیان ایسا چہرہ رنگ دیا ہے جس کو دیکھتے جاؤ مجھے راضی کرتے جاؤ اس کو دیکھو گے اس کی آنکھیں دیکھو گے تو این اللہ یاد آئے گا اس کے کان دیکھو گے اس لنہ یاد آئے گا وہ جللہ بھی ہے نسان اللہ بھی ہے جو ملنہ بھی ہے یا دلنہ بھی ہے جو اس کا دوست ہے وہ رضی اللہ بھی ہے اور جو اس کا دشمن ہے وہ لانہ دلنہ بھی ہے وہ راضی تو رب راضی ہے اور یاد رکھے گا مسئلہ یہ آ گیا کہ پہلے ہم غیروں کو سمجھاتے تھے اب اپنوں کو بتانا پڑتا مسئلہ تو ہی آ گیا ہمارے اپنوں کے لباس میں غیر آ گیا یہ منبر ہے اور منبر سے ہمیشہ ہی اقیدہ بیان ہوا محراب ہوتا ہے مسائل کے لیے منبر ہوتا ہے اقیدے کے لیے توجہ کا طالب جملہ میرا زائے نہ جائے بھئی میں مثال دیتا ہوں میں مثال دیتا ہوں منبر پر عام ہستی نہیں عالمین کا رسول ہے جب منبر میں بیٹھے نماز کے مسئلے روزے کے مسئلے حج کے مسئلے لیکن جس مسجد میں یہ مسائل بیان کر رہے تھے وہی ابو تراب کا ایک در کھوڑا وہی دیکھا کہ ایک چھوٹا شہزادہ انقریب تھا کہ ابا کے دامن سے فیر الہشتے اور تراب ابو تراب کے بیٹے کا بوسہ لیتی کل برکر خاطق بجلی کی چمک کی طرح رسول نے خطبہ روکا منبر چھوڑا مجمع سے گزرے اور زمین پہ آتے آتے حسین کو گودھے اٹھا لیا پھر منبر میں واپس آئے بھئی اصول کیا بنتا تھا ہم جیسے گناہ گھاروں کا بیٹا ہی کیوں نہ ہوتا نواسہ کیوں نہ ہوتا پوتا کیوں نہ ہوتا وہی اٹھاتے کسی بھی نوکر کے حوالے کر دیتے مجمع میں کسی کے حوالے کر دیتے لیکن نہیں قولِ عالمین کے رسول سامنے حسین ہے چونہ سینے سے لگایا منبر پہ لے آئے اور منبر پہ آ کر خطبہ مسائل سے نہیں حسین کے فضائل سے شروع کیا رسول بتانا یہ چاہتے تھے کہ مسائل بیان کرو لیکن جہاں حسین آ جائے مسائل کا روٹ دو فضائلِ حسین شروع کرو یاد رکھیے گا ہمارا منبر مسائل کے لیے نہیں ہے فضائلِ حسین کے لیے اور یہ تو غیر بھی مان کے گئے میں تمام کروں ایک بیٹی نے باپ سے پوچھا تھا بابا وجہ کیا ہے جب بھی علی مظر آتے ہیں آپ کے نگاہیں علی کے چہرے کے تواف کرتی رہتی ہیں نہ بیٹی عام ہے نہ باب عام ہے جہلِ سنت بھائی بیٹھے ہیں اور جہاں تک میری آواز آ رہی ہے بیٹی ام المومنین ہے باپ خلیفت المسلمین ہے میں اپنے کو سنا کے یہ بات کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے علی میدان جنگ میں ہوا آپ کی نظریں ان کے چہرے پر علی گلی سے گزر جائیں آپ کی نظریں ان کے چہرے پر علی گھر میں تشریف لے آپ کی نظریں ان کے چہرے پر وجہ کیا ہے آج ہمارا ملہ کہتا ہے علی یہاں آ سکتا ہے یہاں باطل ہو جاتا ہے یہاں آ جائے واجب ہے یہاں آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے عبادت جاپی رہتی ہے میں اپنی زبانے نہیں کہہ رہا ہے خلیفہ دون کہتے ہیں بیٹی تجھے محرم نہیں ہے ہمارے نبی میں یہ بتایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا اللہ نے این عبادت بنا دیا توجہ ہے کہ نہیں یاد رکھے گا علی کا چہرہ دیکھنا اللہ نے عبادت بنا دیا اور جس کا چہرہ دیکھنا عبادت بن جائے وہ عبادت میں آ جائے تو باتی نہیں ہوا کرتی اور ویسے بھی دو منٹ کے حاضری اور ممبر حوالے کرو ماشاءاللہ قبلہ موجود ہیں خان صاحب بھی ابھی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے تو لنگر بے تہاشا چل رہا ہے کسی کو ممانیت نہیں پادرہ بلعزت صدقہ محمد اور محمد کا یہ لنگر مجال اس مہتمین کی نسلوں میں مولا جاری ہے وہ سارے رکھے وہاں پر چائے آئی چائے بن کر آئی انہوں نے کہا پی جیے میں نے کہا نہیں قبلہ میں تو پیتے نہیں ان کا بھائی گھر سے بنی ہے خاص آپ کے لئے بنوائی ہے میں ان کا قبلہ آپ حکم دے رہے ہیں تو میں پی لیتا ہوں ایک دھرموس میں سے تین کپوں میں چائے ڈالی گئی ایک مقدوم صاحب نے خود رکھی خان صاحب کے پاس ایک مجھے دے اب جب میں نے چکھی تو میرے والی کڑنی نکل آئی میں ان کا قبلہ چائے میں ویسے نہیں پیتا اوپر سے میرے والی کڑوی نکل آئی ان کا بھئی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے چائے کڑوی ہو میں ان کا کیوں ممکن نہیں ہے کہ اس لئے ممکن نہیں ہے کہ جس دھرموس میں سے تین کپ ڈالے گئے یہ کیسا ممکن ہے کہ دو کپ میٹھے نکلیں ایک کڑوی نکل آئے میں شکر گزاروں میں شکر گزاروں جو پہنچ گئے میں شکر گزاروں میں ان کا کیوں ممکن نہیں ہے ہو سکتا ہے تین کپوں میں ڈالی گئی ہو دو میٹھے نکل آئے ہو ایک کڑوی نکل آئے ہو ان کا برخوردار ممکن اس لئے نہیں ہے کہ چائے کا ذرف ایک ہے اگر ذرف ایک ہو تو مظروف کے نہ ذائقے میں فرق آتا ہے نہ بھنگت میں فرق آتا ہے نہ خوشبوں میں فرق آتا ہے پہلے بچے سے لے کر آخری محطن کا جو کھڑے ہو کر میرا جمعہ سنوے اگر سمجھ نہ آجائے دنیا کے لئے بھی کافی ہے آخرت کے لئے بھی کافی ہے ان کا کیبلہ آتے حقیدہ کو میرا سلام ہے ہم یہی تو بتاتے آ رہے ہیں کہ اگر ذرف ایک ہو تو مظروف کے نہ ذائقے میں فرق آتا ہے نہ رنگت میں فرق آتا ہے نہ خوشبوں میں فرق آتا ہے کہنے والا خدا ایک ہے تو چانے والا جبرائی ایک ہے سنانے والا رسول ایک ہے دنس کرنے والی کتاب قرآن ایک ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اتی اللہ اتی رسول وَعُلْا عَمْرَ مِنْكُن کہی اللہ کہہ رہا ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَا آمَنَا وَزِينَا یُقِبُنَا الصَّلَاةَ وَأَيُوتُمِ سَكَاتَا وَهُوْمُ رَا کے اون وَاللَّهُ کے مطابق قرآن در صرف ایک ہے لیکن اس صرف میں سے تین ولی بھی مکنے ہیں تین عطاعتیں بھی مکنے ہیں رسول ولی اللہ ولی علی ولی اللہ کے عطاعت واجن رسول کے عطاعت واجن اللہ علی کے عطاعت واجن اور یہ مجھے بتاتا ہے جب ایک دھرماس میں سے مکنے لگے تین کبوں میں سے دو مکنے ایک کنوا نہیں ہو سکتا تو قرآن کے تین ولیوں میں سے نماز کے اندر دو واجن ایک باطل کیسے ہجائے میں شکر بھی کوجہ ہے کہ نہیں مولیت زبان ہو کے دو ناغ گناہیں کر کے نعرہِ حیدری میں شکر بھی میں شکر بھی جائے قرآن کی قسم اگر امت ولایت کی ان درجوں کو پہچان جاتی قولی کی بیٹیاں بندے ہاتھوں کے ساتھ بزاروں میں نہ ہوتی جنازے اٹھتے ہم نے بھی دیکھی موٹے ہوتی ہم نے بھی دیکھی ہیں مجھے وہ جنازہ دکھاؤ جہاں سے بہن دعاوں سے نہیں دروں سے اٹھائی گئے مجھے وہ جنازہ دکھاؤ جہاں سے بیٹھی کہانوں کی بالی نوج کے اٹھائی گئے ہم سے کہتے ہیں ماتم بڑا کرتے ہیں ہم سے کچھ ہم مر کیوں نہیں جاتے ہیں قاتل ہم نے بھی دیکھ ہے چھپ کر وار کرے گا کہیں بیٹھ کر وار کرے گا گھات لگا کر وار کرے گا لیکن ہم نے کربلا میں عجب قاتل دیکھا وہ اپنے خنجر کو کبھی اس پتھر پر کبھی اس پتھر پر مار کے کند کرتا جانتا تھا کہ میرے بازوں پکڑنے والا عباس نہیں رہا مجھے روکنے والا علی اکبر نہیں رہا یہ وار کہتا آیا اتنے میں سجدے سر رکھا ہوا سجدے میں امام حسین کی پوش پہ آکے بیٹھ گیا بارہ ضربے لگا چکا اثر نہیں ہوا نا اس کا ہاتھ کعپا جیسے ہاتھ کعپا مولا نے سجدے سے سر اٹھایا کہ تیری منتے کرنے والے ستر قدم پر قرآن سر پر رکھا میری بہن تیری منتے کر رہی ہے میری بیٹی ہاتھ کی ضربت سے وہ طلب رہی ہے یہ تیرا ہاتھ کیوں کعپیا کب بارہ ضربے لگا چکا یہ اثر نہیں ہوتا جمعہ ماؤں بہنوں کے حوالے کہنے لگا جو آلاد والے بیٹھے ہیں یہ سینہ پیارے میں کرنا کہ یہ اثر کیوں نہیں ہوتا امام حسین ڈھنڈی سانس لے کر کہتا ہے اب وار کر سچی ماں کا سچا بیٹا ہو کر تو سوادہ کرتا ہو اب تیرے بار میں اثر ہوگا یہ کہہ کر سجدے میں سر رکھا اور وار آنے سے پہلے زخمی گردن پر ہاتھ رکھ کر باستنا کہا اممہ ہاتھ اٹھلے اممہ مجھے زبا حدانہ دے سر شپیر کو جدا کیا بڑے دیوڑے دفعہ سے اور قاتل خنجر کو پہنچنے لگا پہن زینب کی ریدہ سے لعلانت اللہ اللہ علم قلیس بیسو 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 بیسو